موسیقی اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ اہد بھی یاد دلاو جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازمان بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے مگر انہوں نے اسے پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید کر لائے ہیں اس سورہ میں یہ اہل کتاب کو آخری وارننگ دی جاری ہے کیا کہا گیا کہ خود ساختہ اہدوں کے حوالے دے کر یہ حق کی مخالفت کے معاملے میں بڑے تیز ہیں بڑے سمارٹ بنتے ہیں لیکن وہ جو اصل میساہ اللہ نے ان سے لیا تھا وہ کیا تھا کہ اپنی کتاب کی ایک ایک چیز کو آگے آ کر یہ بتائیں گے یہ پھیلائیں گے یہ دکھائیں گے اور یہ بھی ان سے اہد لیا تھا کہ کتاب کی کسی چیز کو نہیں چھپائیں گے یعنی بتائیں گے ہر چیز کو بتائیں گے اور چھپائیں گے نہیں کسی چیز کو اس اہد کو اس وعدے کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا دنیا کے حقیق فائدوں کے عوض اس کو قربان کر دیا اللہ کیا کہتے ہیں وَإِذْ أَخَلُ اللَّهُ مِسَاقَ لَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَا اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ اہد وعدہ بھی یاد دلاو جو اللہ نے ان سے لیا تھا یعنی انہیں یہ باتیں تو یاد ہیں کہ بعض پیغمبروں کی قربانی کو آگ نے آ کر اسمان سے کھا لیا تھا انہیں یہ یاد نہیں ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک سپورٹ جب ان کے نبیوں کے ذریعے کتاب کروائی تو ان سے کچھ وعدے لیے اللہ نے انہیں اب وہ وعدے یاد دلاو یہ وعدہ اب بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے مثلا تو رات بابِ استثناء میں موسیٰ علیہ السلام اپنی آخری تقریر میں کہتے ہیں کہ میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور جان میں محفوظ رکھنا بڑی ضروری بات ہے یہ دھیان رکھنے والی کہ جو باتیں ہیں نا کہ ان کو دل اور جان میں محفوظ رکھنا نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو یہ ٹیکہ لگاتے ہیں جسے دولینے لگاتی ہیں تو یہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو کیا ٹیکوں کی مانند ہو جو اہد جو باتیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں ماتھے گا یعنی کہ ٹیکہ بنانا ان کو تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور تو اور گھر بیٹے راہ چلتے لیٹے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا اور تو اور ان کو اپنے گھروں کی چوکٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا یعنی یہ کام تم نے کرنا ہے ان چیزوں کے ساتھ پھر انجیل میں ان کی جو متہ کی انجیل ہے اس میں کہ جو کچھ میں تم سے اندھیروں میں کہتا ہوں اس کو جالوں میں کہو اور جو کچھ تم کان سے سنتے ہو کوٹوں پر کھڑے ہو کر اس کی منادی کرو یہ ان کو حکم دیئے گئے جو ان کی کتاب میں موجود ہیں تو یہاں پہلے تلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جائے انہیں جا کر وہ اہد یاد کروائے کہ جو ان سے لیا گیا تھا کیا اہد تھا لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازمًا بیان کروگے وَلَا تَقْتُمُونَهُ اور اسے ہرگز نہ چھپاؤگے یہ اہد لیا تھا ان سے لیکن انہوں نے کیا کیا فَنَبَذُهُ وَرَعَذُهُ ان سے لیا گیا تھا اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا اس کے بدلے اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالا یعنی انہوں نے اس چیز کو بیچ ہی ڈالا دنیا کی حقیر فائدے حاصل کر لیے فَبِعْسَامَا يَشْتَرُونَ کیا خرید کر لائیں دنیا خرید کر لائیں دنیا خریدی انہوں نے یاد رکھئے کہ جب بنی اسرائیل نے دین کی تعلیمات کو پھیلانے کی ہدایت کو پس سے پُشٹ ڈالا تو اسے انہیں دنیاوی اعتبار سے دو حقیر فائدے حاصل ہوئے نمبر ون ایک یہ کہ وہ راہِ خدا میں کی جانے والی مشکت سے بچ گئے یعنی راہِ خدا میں بھی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں جب اللہ کے پیغام کو اللہ کے دین کو آگے لے کر آتے ہیں خود عمل پیرا ہوتے ہیں خود سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں تو مشکت تو ہوتی ہے نا لینت تو ہوتی ہے قربانی تو لگتی ہے تو ان کی یہ یہ قربانی سے بچ گئے کہ اس مشکت سے بچ گئے اور دوسرا انہوں نے اپنے اندر ایک نفسیاتی بردری کا احساس پیدا کر لیا کہ ہم اللہ کی چہیتی قوم ہیں ہم تو منتخب قوم ہیں ہمارے لئے سب جائز ہیں اللہ نے یہاں پر یہی کہا کہ حکم کو تو انہوں نے لَتُ بَيِّنُنَّهُ اور وَلَا تَقْتُمُونَهُ کو بلکل انہوں نے بلکل گما دیا اگنور کر دیا فَنَبَزُهُ وَرَاءَ زُهُرِهِمْ ایسے جیسے کوئی اٹھا کر اپنی پیچھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے اور وَشْتَرَعُ بِهِ ثُوڑی قیمت کے بدلے اسے بیچ ڈالا فَبِ اِسَامَا يَشْتَرُونَ کتنی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید کر لائے ہیں سوچیں کتنی تاقید کی گئی ان کو اپنی کتاب سیکھنے کی اور سکھانے کی کیا کہا دلوں میں نقش کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا آئندہ نسلوں کو سکھانا کیا کہا بچوں کو سکھانا کیا کہا گھروں میں بیٹھے لیٹے اندر باہر آیات کو اوڑنا بچھونا بنانا کیا کہا ان آیات کا چرچہ کرنا کیا کہا اپنے گھر کی چوکھٹوں پھاٹکوں پر ان آیتوں کو لکھنا موسیٰ علیہ السلام اپنی آخری تقریر میں ان کو وسیعت کرتے ہیں کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہو کر پہلا کام یہ کرنا کہ کوہِ اوبال پر بڑے بڑے پتھر نصف کر کے تورات کے احکامات لکھنا اس پر کوہِ اوبال وہاں پہاڑ کا نام ہے کہ وہاں جیسی تم داخل ہو فلسطین کی سرحد میں تو وہاں جا کر پہلا کام یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پتھر وہاں نصف کر کے تورات کی باتیں لکھنا وہاں پر یعنی اس قدر توقید اس قدر احتمام کیونکہ بات پہتے ہیں کہ جب نبا زہو وراء ظہوری ہم ہوگا تو پھر اٹومیٹکلی چیزیں پیچھے چلی جانا شروع ہو جائیں گی جیسے آج امت مسلمہ نے قرآن کے ساتھ کر دیا پچاس اور چیزوں کو سامنے لے آئے اور جو کرنے والا کام تھا نا وہ دوسرے کریں گے وہ ہماری ذمہ داری میں پھر تو وقت ہی نہیں ہے سچی بات یہ ہے آئے اور تھوڑے کام ہے اس کو کون اٹھائے اس کو کون دیکھے اس کے لئے کون مشقت برداشت کرے تو ٹھیک ہے دنیا کی مشقت نہیں برداشت ہوتی تو پھر دین بھی گیا نا آج سے نکل گیا قرآن ہمارے وہ کہتے ہیں ہر ساتھ نے برس ان کی اہدے خیام پا کوئی دے منایا جاتا تھا قوم کے مردوں اور عورتوں کو بچوں کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ با لفظ ان کو سناتے رہنا وہ کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے یہ فلان دن تم نا اس کو اکٹھے ہونا اور پوری قوم کے مردوں اور عورتوں کو یہ کتاب لازمی سنانا لفظ با لفظ کتنی بڑی بات ہے نا یہ کس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا ہمارا عقیدہ اپنی کتاب قرآن کے بارے میں کیا ہے یعنی کتاب قرآن کیا تورا سے ایک اب بہتر فارم میں آگئی ہے نا تو جب تورا کے لیے اتنے سخت آرڈرز ہیں تو آپ بتائیے کہ قرآن کے لیے کیا آرڈرز ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے نا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہماری اتنی غفلت ہے اتنی سستی ہے اتنا ہم نے اس کتاب کو قرآن کو نابزوہو وراء زہوری ہم کیا ہوا ہے اصل بات ہی ہے وہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے استقلیف کا احساس نہیں کہ کدھر ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں اگر کچھ ہم نے رکھی ہوئے بھی ہیں چیزیں تو کچھ سیلیکٹڈ پورشن لیے ہوئے ہیں بیچ بیچ میں سے چیزیں اٹھائی ہوئے ہیں ہم نے بچے ہمارے سیکھیں ہمارے نوجوان سیکھیں آپ دیکھیں گے کہ نہ ہونے کے برابر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اصل میں تو یہ اب ذمہ داری بن گئی ہے ان کی جن کے پاس یہ کتاب آگئی جن کے ہاتھ میں آگئی جن نے چار باتیں سمجھ آگئی کہ اب وہ باقیوں تک پہنچانے کی کیا پلاننگ کر رہے ہیں کیا ان کا سٹائل ہوگا کیا ان کے معاملات ہوں گے تو یہ ہے میرے اور آپ کے کرنے کا کام کہ مجھے اور آپ کو خود لینا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے اس کو کلیر ہوگی بات آپ دیکھیں نا کہ بہریہ ٹاؤن ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے کتنی بڑی عبادی ہے تو وہاں پہ ہم یہ چند ایک لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پہ آ کر تو یہ ایک دیکھا جائے تو یہ ایک بڑے دکھ اور رونے کا مقام ہے ہمارے دی کہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں یا ہم محنت نہیں کر رہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا گڑڑ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہماری کمی کو تائیں ہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم جو کر سکتے ہیں اپنا حصہ ڈالیں کوئی آیا ہے نہیں آیا یہ اس کی ذمہ داری ہے آیت نمبر 18 لَدَحْسَ بَنَّرْ لَزِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا عَتَوْ اے مومنوں ویدن بریکٹ ان کی طرح نہ ہونا بریکٹ بلوز ان لوگوں کو عذاب سے برینہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں میں مگن ہے اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں میں ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے سرے سے کیے ہی نہیں اور جان رکھو ان کے لیے ایک گردناک سزا تیار ہے جن کے کارنامے یہ کچھ ہیں جنہوں نے حقیق دنیاوی مفادات کی خاطر بہت ڈھٹائی کے ساتھ اپنی شریعت اپنا دین بیچا وہ پھر اپنے اس کارنامے پر خوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس کام کا کریڈٹ ملے جو انہوں نے کیا ہی نہیں فرمایا کہ انہیں عذابِ الٰہی سے محفوظ نہ سمجھو وہ دنیا میں عذاب کی ذات میں آئیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ ان کو اللہ کے عہد کو اپنے دنیاوی اغراض کے لیے حقیق داموں بیچ دینے کے باوجود جن کی خواہش ہے کہ انہیں حامل کتاب سمجھا جائے ایک طرف تو انہوں نے بیچ دی اللہ کی کتاب دوسری طرف ان کی خوش فہمیاں کیا ہیں ان کی خواہشات کیا ہیں جو انہوں نے کیا نہیں جس کتاب کو انہوں نے پکڑا نہیں جن تعلیمات کو انہوں نے لیا نہیں جس کے لیے انہوں نے مشکت برداشت نہ کی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا حامل سمجھا جائے آج مسلمان سے اسی پریٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ سینکڑوں برس سے کھڑے ہوئے تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں خدا کی برگزیدہ امت قرار دیا جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی انائتوں اللہ کے لطف و کرم کا تنہا حقدار مانا جائے اس کے علاوہ انہ افکین بھی تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی تعریف ہو اب سبق کیا ہے منفی نفسیات کہ انسان اپنے کاموں کا پریڈٹ لینا چاہتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہوتا اپنی تعریف اپنے مومیاں مٹھو فخر کی نفسیات میں مبتلا ہونا آج ہم ہمارے ہم بھی کھل یہ چیزیں ہیں آئیت دیکھئے لَا تَحْسَبَنَّا لَّذِينَ يَفْرَحُنَا بِمَا عَتَوُ اور ان لوگوں کو عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں میں مگن ہیں وَيُحِبُّوْنَا آئِيُّهْمَدُو بِمَا لَمْ يَفْعَلُو اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں میں ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے سیرے سے کیا ہی نہیں فَلَا تَحْسَبَنَّا هُمْ بِمَفَاضَةٍ مِّنَا الْعَذَابِ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بریوز زمانہ سمجھے وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے آیت نمبر 189 فَلِ اللَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَذَرَدْ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لئے ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے یہ پیچھے جو بھی ہم نے آیات پڑھی جہاں پہ اللہ نے ان کو دھمکی دی اسی کی مزید تصدیق ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی کے اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ کسی اور کو نہ اس میں کوئی زور حاصل ہے نہ دخل حاصل ہے جو لوگ اللہ سے سرکشی کر رہے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی مرتھی میں ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے آیت 190 اِنَّا فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَحَارِي لَآَيَاتِ لِعُولِ الْأَلْبَاوِ دین بریکٹ یہ اکل کے اندھے ہیں اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں ورنہ بریکٹ کلوز حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش رات اور دن کے باری باری سے آنے میں اہلِ اکل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اب یہاں تک سورہ کی جو آخری فصل ہے نا یوں سمجھنے ایک طرح سے بڑا چپٹر وہ ختم ہونے جا رہا ہے یہاں سے پھر اس عظیم سورہ کی آخری آیات شروع ہو چکی ہیں پچھلی آیات میں دنیا کے اندھوں کا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی تقذیب کے لیے اس قسم کی کٹھوجتیاں پیدا کر رہے تھے اب آیت نمبر ون نائنٹی ون نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں ان اکل والوں کا بیان ہوا جو اللہ کو ہر جگہ ہر حال میں یاد رکھتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق پر مسلسل غور کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ غور و فکر کے نتیجے میں اس بات تک پہنچ جاتے ہیں اس پوائنٹ کو پا لیتے ہیں کہ یہ اللہ نے عظیم کائنات کارخانہ بے مقصد پیدا نہیں کیا غور و فکر کرتے ہیں غور و فکر کر کے وہ جان لیتے ہیں بے مقصد نہیں ہے جب بے مقصد نہیں ہے تو لازمی ہے کہ یہ محض اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جائے گا جتنا ظاہر ہو رہی ہے دنیا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن آئے گا جس نے گناہ کار اور نیکو کار دونوں اپنے اپنے آمال کا بدلہ پائیں گے اور اس دنیا کی تخلیق کی پوشیدہ حکمت ظاہر ہوگی برحال اللہ کی قدرت اللہ کی پہچان اللہ کی عظمت آسمان زمین رات اور دن سے بیان کی جا رہی ہے لیکن یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں آیت کو دیکھئے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآيَاتِ اللِّ اُولِ الْأَلْبَابِ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اُولِ الْأَلْبَابِ کے لیے اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کائنات کے پیچھے صرف ایک عظیم طاقت نہیں بلکہ ایک پرحکیم ہستی ہے جو صرف قدرت ہی نہیں رکھتا بلکہ رحمت والا بھی ہے کائنات اتفاقی حادثے سے نہیں بنی سانہے سے نہیں بنی اللہ نے اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ بنایا اب تھوڑے سے فیکٹ این فگر ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو اکل والوں کو اللہ کیا چاہ رہے ہیں سکھانا یاد رکھئے کہ دین کا تقاضی صرف نماز روزہ کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کیا جائے دماغ لڑائیں دیکھیں سوچیں سمجھیں بسطن زمین کو دیکھیں یہاں آیت میں پہلے کیا آیا خلق السماواتی والارد آسمان اور زمین زمین کو دیکھیں ہم زمین کے اندر کے حصے میں کیا باہر کیا اوپر کی سطح کیسی ہے یاد رکھئے کہ جو زمین کا کہتے ہیں قرہ ہے نا قرہ وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے اپنے میدار پر تھوڑی جھکی ہوئی ہے اور یہ جھکنے کی وجہ سے ہمارے موسم بنتے ہیں سردی گرمی بہار غزان اس تھوڑے جھکاؤ کی وجہ سے زمین کا زیادہ حصہ آبادی کے قابل ہوتا ہے مختلف پیداوار نباتات ہمیں ملتی ہیں اگر صرف ایک جگہ اٹھا کر گولہ رکھا ہوا ہوتا تو یہ چیزیں نہیں بنتی تھی یعنی زمین ایک صرف گولے کی شگل ہمیں نظر آتی لیکن اصل میں ایسا ہے نا تھوڑا سا جھکی ہوئی ہے یہ پھر اس کے علاوہ زمین کا جو شمال جنوبی حصہ ہے وہاں ایک طاقتور مقناطیسی نظام ہے جس کی وجہ سے بجلیاں کڑکتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے پھر جو وہاں پہ انرجی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے زمین میں سبزہ اکتا ہے زمین خاد بناتی ہے پھر زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے لٹو کی طرح گھوم رہی ہے اگر یہ رفتار سو میل فی گھنٹہ ہوتی تو ہمارے دن اور رات موجودہ دن اور رات سے دس گنا زیادہ لمبے ہوتے یعنی ایک ہزار کے جگہ کتنی ہوتی سو میل ہوتی دس گنا زیادہ لمبا دن ہوتا دس گنا زیادہ لمبی رات ہوتی زمین کی تمام حریالی ہماری فصلیں سو گھنٹے کی مسلسل دھوپ میں جلس جاتی اتنی لمبی دن ہوتا تو جلس جانا تھا اور جو بچ راتی وہ لمبی سرد رات میں سردی کی نظر ہو جاتی اگر زمین کی اوپری پر صرف دس فٹ اور موٹی ہوتی تو ہماری فضاء میں اکسیجن کا وجود ہی نہ ہوتا اور انسان کی زندگی ممکن ہی نہ ہوتی پھر زمین کے ارد گرد ہوا میں گیسز کا غلاف ہے وہ اس طرح اللہ نے بنایا ہے کہ زمین پر اس کا پریشر مناسب رہے اور انسان سانس لینے میں دشواری محسوس نہ کرے یہ سارے سائنٹیفیکلی جو ہمیں فیکٹس بتائے گئے ہیں دین میں تو ہیں کہ وہ دکھو غور کرو غور کیسے کرنا آج سائنس ہمیں یہ ساری چیزیں کھول کر بتا رہی ہے کہ سب پیدا کرنے والا بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اور گیسز کے اس غلاف کی وجہ سے باہر سے آنے والے شہاب ساکب رکھ جائیں اور رگر سے ہی جل جائیں اس لئے اللہ نے یہ غلاف رکھا ہے شہاب ساکب ہر روز تقریباً دو کروڑ کی تعداد میں چھے سے چالیس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا کے اس غلاف میں داخل ہوتے ہیں دیکھیں کتنے زیادہ میں نے کہا ہر روز دو کروڑ اور انتہائی سپیٹ سے آ کر اس غلاف کے ساتھ تکراتے ہیں اگر یہ غلاف موجودہ کی نسبت اگر بھاریک ہوتا تو شہاب ساکب زمین کے اوپر آتے اور یہاں پر جلا کے ہمیں خواب کر دیتے یہ اللہ نے ان گیسز کی وجہ سے ان کے اثر کو وہی پر ہی زائل کر دیا ختم کر دیا اگر زمین کے اوپر سے ہوا کا یا غلاف کھینچ لیا جائے تو تمام جاندار اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں پھر اس کے بعد یہ جو زمین اگر سورج اتنی بڑی ہوتی تو اس کی کشش سکل جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی اور اس کی وجہ سے بہت سارا کام ہونا تھا زمین پہ مثلا ایک پونٹ وزنی جانور کا وزن ایک سو پچاس پونٹ ہو جاتا انسان کا جسم گھٹ کر گلیری کے برابر ہو جاتا اور بہت سارے چیزیں ہونی تھی جو اللہ نے اپنے کرم سے آسان کر دیئے اگر اکسیجن پونٹی ون پرسنٹ ہے نا ہماری یہ فیفٹی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتی تو پوری دنیا میں آگ لگنے کی جو صلاحیت ہے بے انتہا بڑھ جاتی تھوڑا اکسیجن زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے آگے آگ پکڑتے ہی پورا جنگل جیسے پیٹرول لگائے نا آپ تو ایک دم دھماکہ ہوتا ہے ایسے دھماکہ ہوتا ہے اتنی سخت بات تھی پھر زمین میں کیرے مکوروں کی تین کروڑ اقسام ہیں جن میں سب سے زیادہ سونگنے کی حص ایک نرکی ہے وہ مادہ کی خوشبو گیارہ کلومیٹر دور سے سونگ لیتا ہے گیارہ کلومیٹر دور بہت دور ہے وہ ایسے اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے دیکھیں اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہماری غزا کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتار دیتا ہے لیکن ہوایں چلیں بادل اٹھیں می برسیں کھیتوں میں حل چلیں گندم بوئی جائے خوشے نموداروں دانیں آئیں گرم اور خوشک ہوایں چلیں ان دانوں کو پکائیں کئی مہینے کے گرم سرد مراحل سے گزر کر گندم کا دانہ کھیل سے کسان کے گھر پہنچے یہ سارا پروسس کس نے کیا کیوں کیا تاکہ ہم کیا کریں غور و فکر کریں یہ ایک ایک مرحلہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ دنیا بکل بے رنگ سادہ ہو سکتی تھی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ترہ ترہ کے پھل پھول سمندر ستارے بیج درخ گھروں اور باغ میں لگے ہوئے پودے کلیاں پھولوں کی خوشبو پھل کی تخلیق ورائٹی کتنا کچھ ہے ہرتے پرندے تاروں بھر آسمان چمکتا ہوا چاند روشنی دیتا ہوا سورج ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ مجھے میرے مہربان خالق اور مالک نے تخلیق کیا آسمان کو دیکھیں تو وہ بھی اتنے ایفیکٹن فیگر حیران کر دینے والے ہیں ہائی امیزنگ ہے کائنات میں اسمان کے ایردگید آپ دیکھیں تو اتنی کہکشائیں ہیں اب تک ایک ارب سے زیادہ کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں اور ہر کہکشاں میں ایک ارب سے زیادہ ستارے ہیں اور ہو رہی ہیں مسلسل یہ نہیں کہ روک گیا ہے یہ کہکشائیں دریافت ہوتی جا رہی ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کے درمیان ایک ایک کشاں ایسی ہے جس کے گرد تمام کشاں چکر کاٹ رہی ہیں اور ان کا ایک چکر پچیس کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے ایک کشاں کے گرد ساری کشاں چکر کاٹ رہی ہیں جیسے تواف نہیں کہہ رہا ہوتا ایسا کوئی سسٹم ہے کیا ہے ہمیں نہیں بتا ابھی تک ایک کشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی سفر کرے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے فی سب سے روشن کہکشاں کی جو روشنی ہے وہ سورے سے تین ہزار کھرب گناہ زیادہ ہے اور ڈریک وال بھی دریافت ہوئی ہے فلکیات دانوں نے خلام عظیم دیوار ڈریک وال کی دریافت کا بھی اعلان کیا یہ کہکشاں کا ایک مجموع ہے بیشمار چیزیں ہیں یعنی اگر آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں تو اتنی چیزیں ہیں کہ ہماری عقل میں کچھ چھوٹی شکل میں آئی نہیں سکتی چیزیں اچھا کہکشائیں سوال پیدا ہوگا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے نہیں کہکشائیں مل کر کلسٹر بناتی ہیں اور کلسٹر میں اب تک ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک کلسٹر میں کہکشائیں ہیں اس سے بھی آگے کی چیز ہے ہماری کہکشان جس کلسٹر میں ہے یہ تیس کہکشاؤں کا مجموع ہے ایک کہکشان سپائرل گلیکسی ہے اس میں پچیس سو انہی کلسٹر ہے پچیس سو کہکشائیں ہیں وہاں پر ایک میں دس ہزار کہکشائیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں سورج کو دیکھیں سورج ہماری زمین سے اپنے قطر میں ایک سو نو گناہ زیادہ بڑھا ہے ہماری زمین سے اور جتنی اس کی حرارت ہے وہ چھ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور پانچ ارب سال کے لیے بھی اس کی حرارت کافی ہے پانچ ارب سال کے لیے سورج کی حرارت اتنی زیادہ ہے کہ پہاڑ اگر ہم اس کے سامنے کریں نہ بڑے بڑے ہماریہ پہاڑ وغیرہ کیٹو، ہمالیہ، ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ وہ سیکنڈز میں جل کے خاک ہو جائیں اس کے سامنے اتنی اس کی تپش ہے لیکن وہ ہماری زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ یہ کائناتی انگیٹھی ہمیں ذرا بھی زیادہ گرمی لی دیتی اور یہ اگر دور ہوتی تو زمین پہ شدید تھنڈ ہو جاتی اور اگر یہ سورج نزدیک ہوتا تو سب کو جل کر تباہ و برباد ہو جاتا کس قدر اللہ کا کرم ہے فضل ہے الحمدللہ کہتے ہیں کہ کسی دن زمین کی ایک کشش ہے نا درمیان میں رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ختم ہو گئی تو وہ تقریباً سورج چھ ہزار سورج زمین جو ہے وہ چھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھنچنا شروع ہوگی اور چند ہی ہفتوں میں سورج کے اندر ایسے جا گرے گی جیسے کوئی تنکہ آگ کے بہت بڑے علاؤں میں جا کے گرتا ہے یہ اللہ نے زمین کو ایک خاص فاصلے پر رکھا ہوا ہے اور یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ چال رہا ہے پھر چاند کو اگر آپ دیکھیں جتنے فاصلے پر آ چاند ہے نا ہم سے اگر وہ صرف پچاس ہزار کلومیٹر اور دور ہوتا تو سمندر میں مدوجزر کی لہریں اتنی بلند ہوتی کہ پوری زمین دن میں دو بار پانی میں ڈوبتی چاند کو اللہ نے اتنے مناسب ڈسٹنس کے اوپر رکھا ہوا ہے بڑے بڑے پہاڑ موجوں کے ٹکرانے سے رگڑ کر ختم ہو جاتے چاند کی مناسب کشش کی وجہ سے سمندروں کا پانی متحرک رہتا ہے اور پانی صاف ہوتا ہے اللہ نے پانی کو صاف رکھنے کا سسٹم بنایا ہوا یہ سارے چیزیں یوٹیوب پہ موجود ہیں مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں اردو میں بھی اتنا کچھ موجود ہے تھوڑا ٹائم فاری ہوا کرے تو ضرور دیکھا کریں بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو اور کائنات کیا ہے اتنا زیادہ ہے ہماری کائنات کا وہ جو ایک فاصلہ ہے کہ ہم احادہ نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے پھیل بھی رہی ہے یعنی یہ رکی بھی نہیں ہے پھیل رہی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اگر ہم کہتے ہیں سات ہزار میل فی گھنٹا سات ہزار میل فی گھنٹا چالی حضی وزد کو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی سفر کریں تو کائنات عبور کرنے میں تین ہزار کھرب سال لگیں گے تب جب کہ کائنات محدود ہو ابھی تو کائنات محدود ہی نہیں ہے یہ تو لا محدود ہے تو آسمان کی وسط ستاروں سیاروں کیا کشاؤں کی خوبصورتی ان کے دل پر یہ رنگ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ کائنات کو کوئی بنانے والا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش رات اور دن کے آنے جانے کے حوالے سے کہ جو نشانیاں ہیں ہمارے لیے اس میں ہم دیکھ رہے تھے سمندر کے بارے میں کہ اتنا زبردست سمندر کا مرحلہ ہے جو چیز ہے جو اللہ نے بنائی کہ انسان حیرانی ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کو جو بنایا اس کو کنٹرول بھی رکھا ورنہ یہ جب ذرا سا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سنامی کا نقشہ بیش ہوتا ہے کس قدر تباہی آتی ہے زمین پہ تین حصہ پانی ہے مٹی میں جذب ہوتا ہے لیکن دیکھیں زمین کو لپیٹ میں نہیں لیتا اس کے روٹ اللہ نے مقرر کیا اس کی حدود بنائی ہوئی ہے زمین کی نیچے تہہوں میں ندیاں ہیں جو پینے کے لیے انسان زمین کے اندر سے نکالتا ہے سمندر کی تہہ میں لاتادات جانور ہیں سمندری جانور ہیں تہائی خوبصورت اور ایک سے بڑھ کر ایک قسم مچنیوں کی قسمیں اتنی کہ انسان حیران اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھی ساری دریافت ہو گئی ہر روز کچھ نہ کچھ دریافت ہوئی رہا ہوتا ہے اتنا سمندر ہے آپ سوچیں اتنا بڑا سمندر ہے اگر ہم سمندر میں جائیں تہہ میں تو ماری جائیں لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے وہاں ان کے لیے اکسیجن کا بندوبست کیا ہوا اور وہ رہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو چاند کے بارے میں بتایا نا کہ چاند کی کشش کی وجہ سے سمندر میں وہ مدو جزر ہوتا ہے لہریں اٹھتی ہیں ان لہروں کی وجہ سے سمندر کے تہہ میں جو ہے نا پانی وہ اکسیجن جاتی ہے یعنی وہ مدو جزر جو ہوتا ہے اس سے کیا جاری ہوتی ہے نیچے اکسیجن جاری ہوتی ہے سمندر کے پانی میں خاص مقدار میں نمک رکھ دیا گیا ہے اگر وہاں نمک نہ ہوتا جب جانور مرتے تو اتنی سخت بو آ جاتی لیکن وہاں پہ اس بو سے بچنے کے لیے سران سے بچنے کے لیے اللہ نے وہاں پہ بہت زیادہ نمک رکھ دیا ہے اور کوئی سفر نہ کر سکتا اتنی بو ہوتی سمندر کے اندر نمک ان کے جسم کو گلنے سڑنے خراب ہونے سے بچاتا ہے کتنی قدرت ہے نا اللہ تعالیٰ کی سمندر کے اندر انسان کے لیے بہت سی غزہ مچھلی آپ دیکھیں کہ موسٹی لوگ پوری دنیا میں مخت مچھلی پسند کرتے ہیں کھاتے بھی بات یہ ہے کہ انسان کی بدقسمتی ہے اللہ نے ایک اتپتی ایک ایک بھوٹے پر اپنی حکمت کا نشان چھوڑا ہے لیکن انسان جو ہے نا اس سے کوئی رینمائی حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے اور اس کو سائنس نظر آتی ہے سائنس یہ سائنس لیکن اسے حکمت نظر نہیں آتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اکل والوں کے لیے نشانی ہیں اگر کوئی آنکھیں کھول کے ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرے اللہ بتاتے ہیں کہ بھی کیا ہے کیسے ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی آیت نمبر 191 اللہ جو اپنے پہلوں پر لیٹھے ہر حال میں ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رب تو نے یہ نظام بے مقصد نہیں بنایا تو اس سے پاک ہے بجن بریکٹ کے کوئی تو بے مقصد کام کرے بس ہے ہمارے رب ہمیں دوزف کی سزا سے بچا لے لتفکرونہ فی خلق السماواتی والد قرآن کے نزدیک اکل والے کون ہیں اب بجن کانا کے اکل والے ان سے سبق لیتے ہیں قرآن کے نزدیک اکل والے کون ہیں جو کائنات پر غور کرتے ہیں اچھا کیا صرف غور کرتے ہیں یا اس غور کے نتیجے میں کچھ حاصل بھی کرتے ہیں کیا حاصل کرنا ہے کہ اللہ ہے اللہ موجود ہیں اور آخرت ہوگی یہ کائنات کے غور و فکر کا نتیجہ ہے اور غور کے ساتھ وہ ذکر بھی کرتے ہیں گویا دو چیزیں چاہیے ہیں اکل والوں سے ایک اللہ کا ذکر اللہ کی یاد دوسرا غور فکر ذکر اور فکر کیونکہ آخرت کا یقین فکر سے آتا ہے اور اگر فکر نہیں ہے تو پھر ذکر صرف زبان کے ایک لپ سرویس ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے تو یہ کیا کرتے ہیں غور کرتے ہیں اور جو غور نہیں کرتے نا آپ دیکھیں کہ آج سائنس میں کہاں تک لوگ پہنچ گیا نا لیکن ایمان تو نصیب نہ ہوا ان کو تو وہ اُن الالباب نہیں ہیں ان کے دماغ ہیں سر ہیں کوپڑیاں ہیں لیکن اکل نہیں ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو کہا نا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں کیسے مطلوب ذکر ہے اللہ کا ہر حال میں قیاموں وقعودوں وعلاجنوبہ کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے پہلوں پر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں گویا نرمی گرمی صبح و شام کی کوئی قید نہیں اللہ کی یاد اللہ کے ذکر کے لئے اللہ کا ذکر تو بندہ مومن کے لئے اکسیجن کی طرح جیسے اکسیجن کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے اللہ کا ذکر کے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا گویا قول العلباب کی خاص قوالٹی کہ وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے اور پھر یاد کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ تفک کرونا فی خلق السماواتی و لڑ اسمان اور زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اللہ نے کیا بنایا کیسے بنایا کس طرح بنایا اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں زبان سے ربنا ما خلقتا حادا باطیا اے ہمارے رب تُو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ایسے ہی نہیں بنایا انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک بیٹ سے کس طرح ہرہ بھرہ درق نکل رہا ہے کیسے نکل رہا ہے کون کر رہا ہے اس سارے پروسس کو کیونکہ تفکر کا مطلب تراشنا کھوڑنا ریسرچ کرنا کسی چیز کی تہہ میں پہنچنا ہے وہ پہنچتے ہیں سبحانہ کا فقی نعازہ بندہ اے اللہ ہمیں دوزت کی عذاب سے دوزت کی آگ سے بچھا لے حت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا سب سے عالی عبادت ہے کیونکہ جو اللہ کو پہچان گیا نا وہ کبھی نافرمانی نہیں کرے گا اور ایک بار دل کی گہرائیوں سے اللہ اکبر کہنا بے سمجی ہزار بار تصویر پڑھنے سے بہتر ہے سمجھ کر پڑھیں اللہ اکبر شعور کے ساتھ پڑھیں جو یہ سب چیزیں کرتے ہیں ظاہری باتیں انہیں بات اچھے طریقے سے سمجھا رہی ہوتی ہے یہاں تک سمجھا رہی بات اگر اب ہمیں بھی ایسے ہی عقل والا بننا ہے کہ جن کی زندگیوں میں ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے آیت من نائنٹی ٹو ربنا انہ کمان تدخل النار فقد اخ سہی کہوں اے ہمارے رب بے شک جس کو تُو نے دوزخ میں ڈال دیا اس کو تُو نے بڑی رسوائی میں ڈال دیا اما لز ظالمین من انصور ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددکار بھی نہ ہوگا یہ ان تمام آیات پر ذکر و فکر کا نتیجہ ہے کہ اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کائنات تُو نے بے مقصد نہیں بنائی اور ایک دن ایسا آئے گا جس میں اللہ سب نیک اور برے تیرے حضور حاضر ہوں گے یہ اس کائنات کی تخلیق میں ایک حکمت ہے جو تُو نے چھپائی ہوئی ہے اور پھر اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جب یہ اچھے اور برے تیرے حضور حاضر ہوں گے تو پھر وہاں پہ جزا اور سزا ہوگی اور ربنا انکا من تدخلن نورا فقد اخذیتا اے اللہ اس دن جسے تُو نے دوزف میں ڈالا اس کو تُو نے بڑی رسوائی میں ڈال دیا استفراللہ فما لزظالمین من انصار ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہ ہوگا اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ حقیقت اچھے طرح سے سمجھ آ جاتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد کے تحت بنایا اور وہ اسی مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور درتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کلیر ہوگی بات پھر کیا کہتے ہیں ہم نے ایک پکارنے والے کو پجن بریکٹ رسول کو بریکٹ کلوز ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سنا کیا کہہ رہے تھے وہ رسول اپنے رب پر ایمان لے آؤ ہم نے اس کی پکار کو اس کی دعوت کو سنا ایمان کے لئے جو دعوت وہ دے رہے تھے یہ کس کی بات کوٹ ہو رہی ہے ہاں پر اکل والوں کی اکل والوں کی جن کا ہم نے شروع میں پڑا ذکر کرتے ہیں فکر کرتے ہیں وہ کائنات کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں با مقصد ہے پھر وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے سنا ایمان کی دعوت دینے والے کو کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ ہم ایمان لے آئے ربنا فخفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئی آتینا وطوفنا معل عبرور اے اللہ تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم سے ہماری غلطیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دینا اب یہ مسکورہ بھالا اولوالباب کا رویہ انہوں نے موجزات نہیں مانگے کٹ ہجتیاں نہیں کی بلکہ پیغمبر کی آواز ان کا چہرہ ان کے لئے موجزہ بن گیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے کہا مانو ہم نے مان لیا بغیر کسی دلیل بغیر کسی ہجت کے مان لیا اور لبیک کہ دیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور کیا ہمارا خاتمہ کس طرح کر اپنے وفا شعار بنوں کے ساتھ کر مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا ماننے چاہئے ربنا فقفر لنا ذنوبنا فقفر عنا سیئاتنا وطوفنا معل عبرور نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی خواہش کس کو ہو سکتی ہے بتائیں گے آپ اگل والوں کو یہ خواہش ان کو ہوگی جن کو نیک لوگوں کے ساتھ جینے کی خواہش ہوتی ہے گویا دعا کیا ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم مرتے دم تک نیک لوگوں کے ساتھ ہوں نیک لوگوں کا گروپ ہو ہمارا ان کے ساتھ ہمارا جینا ہو ان کے ساتھ ہمارا مرنا ہو وہ لوگ جو آخر دم تک تیرے اہد پر قائم رہے ال ابرار وفادار برسے ہے نا اہد کو پورا کرنے والے حقوق و فرائز ادا کرنے والے اصل میں اس میں اہل کتاب پر بھی ایک تاریز ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ آخری رسول کی حمایت کا اہد لیا گیا تھا انہوں نے سارا زور مخالفت پر صرف کر دیا حالانکہ ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا ایمان لانا چاہیے تھا رسول کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا آیت مرن نائنٹی فور ربنا و آتنا ما و آتنا على رسول کا ولا تخزینا یوم القیام انکا لا تخلف المیعات اے ہمارے رب تو نے جو وعدے اپنے رسول کی زبان سے ہم سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی میں نہ رب کے سامنے ڈال دیتے ہیں کہ اے اللہ جیسے آپ نے ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق دی ایسے ہی ہماری غلطیوں سے درگزر کر اس راہ ہمیں آنے والی ساری مشکلات ہمارے لئے آسان کرتے اور و اللہ تخزینا یوم القیام قیامت کے دن ہمیں شرمندگی رسوائی سے بچانا اور بس اسی کے لئے دعا کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ اے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا بس یہاں تک روح لیتے ہیں سبحانک اللہ 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 اللہ